فرنس میں آپ کو انڈیا کے پاکستان میں جاسوسی کرنے والے کئی خطرناک جاسوسوں کے بارے میں آل رڈی بتا چکا ہوں ان میں سے کچھ اپنے مشن میں کامیاب رہے اور زیادہ تر پکڑے گئے آج میں آپ کو بھارت کی ایک ایسی فیمل جاسوس کے بارے میں بتاؤں گا جو پاکستان کے ایک سکول میں ٹیچر تھی اور اس کی جاسوسی انتہائی ایڈونچرس تھی فرنس پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے اندر کئی ممالک کے سفارت خانے موجود ہیں اور ان ممالک کے سفارت خانوں نے اپنے بچوں کے لیے ایمبیسیز کے لیے سیپریٹ سکولز بھی کھول رکھے ہیں لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان سکولوں میں صرف پڑھائی نہیں ہوتی بلکہ ان سکولوں کے اس حادثہ اور باقی سٹاف کو سکول میں کام کرنے کے علاوہ پاکستان کی جاسوسی کے لیے بھی ہائر کیا جاتا ہے فرنس سابق آئی ایس آئی ڈاریکٹر جنرل سید احمد ارشاد اپنی تحریر میں لکھتے ہیں میں اور میری ٹیم ایک معمول کی چیکنگ پر تھے کہ ہمیں انڈین ایمبیسیز سکول کی ایک ٹیچر میس وینہ کی کچھ سرگرمیاں مشکوک لگیں اور ہم نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی چند ہی دن بعد ہمیں پتہ چل گیا کہ میس وینہ کا ٹیچنگ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ لڑکی استاد کے بھیس میں چھپی ہوئی بھارت کی ایک خطرناک جاسوس تھی احمد ارشاد لکھتے ہیں کہ ہم نے ایک پاکستانی ہندو عورت کو ڈھونڈا اور اسے آمادہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو بھارتی ایمبیسی سکول میں داخل کروائے اس طرح ہم نے وہ بچہ انڈین ایمبیسی سکول میں داخل کروا دیا پلان کے مطابق یہ پاکستانی ہندو عورت ہر تیسرے دن سکول جایا کرتی تھی اب چونکہ یہ بھی ہندو تھی اس طرح اس کی میس وینہ سے دوستی ہو گئی یہ آپس میں ملاقاتیں کرنے لگی اور میس وینہ اس ہندو عورت کے گھر پر بھی آنے جانے لگی غرض یہ کہ میس وینہ اس ہندو عورت پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرنے لگی اور اسے اپنا آلائکار بنانے کا سوچنے لگی لیکن میس وینہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جو کام یہ کرنے جا رہی ہے وہ یہ خود نہیں کر رہی بلکہ اس سے کروایا جا رہا ہے ہندو پاکستانی خاتون اور ہمارے سامنے جلد ہی میس وینہ کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی اور اس پر کڑی نظر اور نگرانی شروع کر دی گئی ایک دن انڈیا نے ویسی کی جانب سے اسلام آباد کے ایک بڑے ہوتل میں ایک سپیشل کمرہ بک کروایا گیا ویسے تو یہ ایک عام روٹین کی بات ہے لیکن سفارت خانے کے مہمانوں کی شناخت اور ان کے بارے میں جاننا ہماری ڈیوٹی میں شامل تھا ہوتل میں ڈیوٹی پر موجود آئی ایس آئی اہلکار نے اطلاع دی کہ میس وینہ بھارتی سفارت خانے کے عملے کے ایک رکن کھنہ کے ساتھ جو کہ آلڑی راہ کا جاسوس تھا ہوتل کے اس کمرے میں پہنچ چکی ہے فرنس یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مسٹر کھنہ کی جاسوسی پہلے سے کی جا رہی تھی اور جلد ہی اسے دبوچ لیا جانا تھا لیکن کہانی نے ایک نیا مور لے لیا خیر کھنہ نے میس وینہ کو ہوتل کے کمرے میں چھوڑا اور لابی میں آ کر بیٹھ گیا اور کسی کا انتظار کرنے لگا ہم نے فوراں ائرپورٹ کال کی لیکن پتا چلا کہ نہ تو پچھلے ایک گھنٹے میں کسی فلائٹ نے لینڈ کیا ہے اور نہ ہی اگلے ایک گھنٹے میں کوئی فلائٹ لینڈ کرنے والی ہے لہٰذا اس سے صاف پتا چل گیا کہ ملاقات کے لیے آنے والا شخص کوئی پاکستانی ہی ہے تھوڑی ہی دیر بعد ایک پاکستانی شخص نمودار ہوا جس کے چہرے پر انتہائی خوف تھا یہ ہوتل کی لاوی میں داخل ہوا اور مسٹر کھنہ نے اٹھ کر اس شخص سے ہاتھ ملایا اور مسکراتے ہوئے اس کا ویلکم کیا پھر وہ اسے اس کمرے میں لے گیا جہاں مسوینہ پہلے سے موجود تھی تقریباً دس منٹ بعد روم سے ہوتل سٹاف کو چائے اور جوسز کا آرڈر دیا گیا ویٹر کے لباس میں موجود آئی ایس آئی اہلکار فوراں سے چائے اور جوسز کی ٹرالی لے کر جا پہنچا اس ٹرالی میں ایک چھوٹا سا ٹرانسمنٹر بھی نصب تھا واپس آنے پر آئی ایس آئی کے اس اہلکار نے بتایا کہ مسوینہ اپنے مہمان یعنی پرویز پر اپنا سب کچھ نشاور کرنے کے لیے تیار تھی مگر یہ پرویز انتہائی ڈرہ ہوا اور شرمایا ہوا تھا جبکہ مسٹر کھنہ دلالوں کا روایتی کردار ادا کر رہا ہے اور اس کوشش میں ہے کہ مسوینہ اپنے مہمان کے تمام حواس پر قبضہ کر لے ان لوگوں کی تمام تر گفتگو ہم ٹرالی میں لگے ٹرانسمنٹر کے طرح سن رہے تھے اور ریکارڈ بھی کر رہے تھے کچھ دیر بار مسٹر کھنہ ہوتل کے کمرے سے باہر آ گیا اور اپنی کار میں بیٹھ کر واپس امبیسی چلا گیا پرویز تقریباً آدھے گھنٹے تک کمرے میں رہا اس نے مسوینہ کو اپنا ایڈریس لکھوایا اور دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے ہوتل کے کمرے سے نکل گیا جب یہ ہوتل سے نکل رہا تھا تب بھی اس کے چہرے پر پسینہ تھا اور یہ انتہائی گھبرایا ہوا تھا یہ جوں ہی ہوتل سے نکلا ہم نے اسے دھر لیا اور اسے اٹھا کر اپنے آفس لے آئے جب ہم نے اسے انٹیروگیٹ کرنا شروع کیا تو اس نے اپنا تاروف کروانے سے انکار کر دیا یہ گھبراہت سے کامپنے لگا اور ایسے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا جیسے کوئی بچہ روتا ہے جب ہم نے اسے سنگین نتائج کی دھمکی دی تب جا کر اس نے اپنا مو کھولا اس نے بتایا کہ میں پاکستان اٹامک انرجی میں ایک انجینئر ہوں اور کھنہ سے میری ملاقات لاہور سے اسلام آباد آتے ہوئے ایک بس میں ہوئی تھی اور ہم جلد ہی دوست بن گئے اب ظاہر تھا کہ کھنہ ایمبیسی کا رکن تھا بس میں سفر کیوں کرے گا بس میں سفر کرنا اور اٹامک انرجی کے انجینئر سے دوستی کرنا باقاعدہ ایک سوچا سمجھا پلان تھا پرویز نے بتایا کہ کھنہ نے مجھے ایک خوبصورت ہندو لڑکی سے ملوانے کی پیشکش کی جسے میں ٹھکرا نہ سکا احمد ارشاد نے لکھا کہ اس میں کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں تھی کہ بھارت کسی لڑکی کو پاکستان کی جاسوسی کے لیے استعمال کر رہا ہے کیونکہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را یہ گھڑیا حرکتیں پہلے بھی کر چکی تھی مسوینہ ابھی تک ہوتل کے کمرے میں موجود تھی ہمارے پاس وقت بہت کم تھا لیکن اس کو پکڑنا خطرے سے خالی نہیں تھا خطرہ اس لیے کہ مسوینہ کسی بھی آئی ایس آئی اہلکار کی موجودگی پر اپنے بیک سے فون نکال کر ایمبیسی فون کر سکتی تھی اور پھر پاکستان کے خلاف ایک مشکل صفارتی محاذ کھڑا ہو جاتا جبکہ ہمارے پاس مسوینہ کو اٹھانے کا بہترین موقع تھا جسے ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی ہم ضائع کر سکتے تھے ہمیں یہ رزق ہر صورت میں لینا تھا مسوینہ کو ہم جتنا جان چکے تھے اس کے مطابق اس لڑکی کو ایک پروفیشنل طریقے سے ڈیل کر کے بہ آسانی پکڑا جا سکتا تھا صرف ایک منٹ کے اندر ہم نے پورا پلان تشکیل دیا اور ایک بہترین پرسنلٹی رکھنے والے آئی ایس آئی کے جاسوس کو ہوتل کے منیجر کے روپ میں مسوینہ کے کمرے میں بھیج دیا اس نقلی منیجر نے اپنا تعریف کروایا اور ہوتل کی سروس کے بارے میں دریافت کیا مسوینہ کو اس پر ذرا سا بھی شک نہ ہوا اور اس نے ہوتل کی سروس پر اتمنان ظاہر کیا یہ آئی ایس آئی اہلکار چونکہ ہنسوم اور اچھی بات چیت کرنے والا تھا اس لیے اس نے مسوینہ کو اپنی باتوں میں الجھانا شروع کر دیا اس نے مسوینہ کی ساڑھی کی تعریف کی اور بتایا کہ اسے ساڑھی میں ملبوس خواتین اچھی لگتی ہیں مسوینہ بھی اس کی باتوں میں دلچسپی لینے لگی اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا دونوں کے درمیان بات چیت ہونے لگی اور مسوینہ نے منیجر کو اپنا تعریف سکول ٹیچر کہہ کر کروایا یہ لکھتے ہیں کہ ہمارا تیر بلکل نشانے پر لگا تھا اور مسوینہ اس نقلی منیجر سے ایسے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی جیسے وہ اسے پہلے سے جانتی ہو اور انہی باتوں میں یہ سفارت خانے فون کر کے صورتحال سے آگاہ کرنا بھی بھول چکی تھی جبکہ کھنہ یہ سوچ کر خوش تھا کہ انہوں نے اٹامک انرجی کے شخص کو اپنے کابو میں کر لیا ہے لیکن صورتحال کچھ اور تھی نقلی منیجر نے مسوینہ کے حواس پر پوری طرح سے کابو پا لیا آئی ایس آئی اہلکار یعنی منیجر نے جب اپنا لہجہ سخت کرنا شروع کیا تو مسوینہ کو احساس ہوا کہ یہ شخص اسے پہلے سے جانتا ہے تو اس کے عوثان خطا ہو گئے اس کا چہرہ پھیکا پڑنے لگا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یہ پکڑی جا چکی تھی اس کے بعد مسوینہ نے اپنی داستان سنانا شروع کی اس نے بتایا کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں اور میرے والدین انتہائی غریب تھے لیکن انہوں نے مجھے اچھی تعلیم دی گریجویشن کرنے کے بعد میں ٹیچر بننا چاہتی تھی لیکن مجھے نوکری نہ مل سکی پھر میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس نے خود کو ایک سرکاری افسر کہہ کر اپنا تعرف کروایا اس شخص نے مجھے نوکری دینے کی مکمل یقین دہانی کروائی اور کچھ ہی دن بعد اس کی طرف سے انٹرویو کے لیے بلا لیا گیا انٹرویو لینے کے بعد مجھے اچھی سیلری بتائی گئی لیکن یہ بھی کہا گیا کہ اس نوکری کے لیے آپ کو پاکستان جانا پڑے گا مس وینہ نے بتایا کہ اس وقت میں نہیں جانتی تھی کہ یہ تمام لوگ را کے اہلکار ہیں جو مجھ سے جاسوسی کروانا چاہتے ہیں اور اسی لیے میں تیار ہو گئی اور مجھے اچھی خاصی سیلری ملتی رہی جس سے میرے خاندان والوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہی چند مہینوں بعد مجھے واپس انڈیا بلا لیا گیا اور اسلحہ چلانے کی ٹریننگ دی جانے لگی میں حیران تھی کہ کسی استاد کے ہاتھ میں ایسی خطرناک بندوق کیوں پکڑائی جا رہی ہے تب جا کر مجھے پتا چلا کہ میں انڈین ایجنسی را کے انڈر کام کر رہی تھی میں مجبور ہو چکی تھی اس لیے ان کی ہر بات ماننا پڑی انہوں نے مجھے اسلحہ چلانا اور مردوں پر کابو پانے کی مکمل ٹریننگ دی یہ را آفیسرز ہم لڑکیوں کا جنسی استحصال کرتے تھے اور ہمیں اس کا عادی بناتے تھے اور یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ ان کی تربیت کا اہم حصہ ہے اشارت ترمزی لکھتے ہیں کہ مسوینہ پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی اور اپنا دکھ سنا رہی تھی ہم نے اسے انتہائی عزت و احترام دیا اور اس کے سر پر چادر دی یہ ہمارے نرم لہجے اور حسن سلوک سے حیران تھی کیونکہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ آئی ایس آئی اسے اس طرح ٹریٹ کرے گی جب اس نے اپنے آفیسرز کے کردار کا آئی ایس آئی آفیسرز سے معازنہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ کس طرح اس کا غلط استعمال کیا گیا یہ را آفیسرز سے پہلے ہی تنگ تھی لہٰذا اس نے ان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور ہمارے ساتھ مل کر ڈبل ایجنڈ کے طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی ارشاد ترمزی نے لکھا کہ ہم نے اس کی سیکیورٹی اور اس کے رازوں کو خفیہ رکھنے کی مکمل یقین دھیانی کروائی اس کے بعد وینا بھارتی سفارت خانے میں ہونے والی تمام سرگرمیوں کی ہمیں ریپورٹس دیتی رہی کچھ ہی عرصے بعد وینا کی وطن واپسی کے احکامات جاری کر دئیے گئے لیکن مسوینہ پاکستان سے نہیں جانا چاہتی تھی اور اسلام قبول کرنا چاہتی تھی اب چونکہ مسوینہ کے رازوں کو خفیہ رکھنا تھا اس لیے ہم بھی مجبور تھے اس طرح کچھ مہینوں بعد مسوینہ واپس اپنے وطن بھارت لوڑ گئی اور اس کے ہزاروں راز بھی دفن کر دئیے گئے